بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریل سٹیٹ اور مارکٹنگ بحیہ ٹاؤن فیس سیمن اسلامباز سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی ایچ اے ویلی کے اندر فائلز کے جو ریٹس ہیں وہ ڈے بائی ڈے کم ہو رہے ہیں ان کی کیا وجہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس وقت ڈی ایچ اے ویلی کے اندر فائلز کے کیا ریٹس چل رہے ہیں بجٹ کے بعد فائلز کی قیمتوں میں کتنا فرق پڑ سکتا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ویلی کی پزیشن کب مل سکتی ہے اور اگلا بیلٹ کب ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر گورنمنٹ نے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ مزید کر لیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹک ہوگی ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ترخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کھا کہ بیل نوٹفکیشن تو ضرور پرس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف مزید ناظرین اکرام جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کومنٹ نے ریل سکیٹ سیکٹرز کے اندر مزید ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے کون سا ٹیکس لگ رہا ہے یہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے اس سے پہلے ہم ڈی اچے ویڈیو پر بات کریں گے جیسا کہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ پانچ مرلا کی نون بیلیڈ فائل وہ تقریباً آپ کو پندرہ سے سولہ لاکھ روپے کے اندر مارکیٹ میں بہ آسانی مل جاتی ہے اگر ہم نون بیلیڈ فائل آٹھ مرلا کی بات کریں تو وہ اس وقت آپ کو تقریباً بیس سے اکیس لاکھ روپے کے اندر بہ آسانی آٹھ مرلا کی نون بیلیڈ فائل دستیاب ہو جاتی ہے اگر ہم چار مرلا کمرشل کی نون بیلیڈ فائل کی بات کریں تو وہ آپ کو تقریباً ساٹھ سے پیسٹھ لاکھ روپے یا میکسیمم اگر وہ ریڈ تو وہ ستر لاکھ روپے تک بہ آسانی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہو جاتا ہے اور اگر آپ آٹھ مرلا کمرشل نون بیلیڈ کی بات کریں جو کہ بہت ہی کم اور بڑی معمولی سے فائلیں اس وقت رہ چکی ہیں جو نون بیلیڈ ہے تو وہ آپ کو تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ پینتیس ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے تک مارکیٹ کے اندر بہ آسانی دستیاب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بیلٹڈ فائلز کی بات کریں بیلٹڈ فائلز آٹھ مرلا فسٹ بیلیڈ کی بات کریں تو وہ تقریباً اس وقت فورٹی سیون فورٹی ایٹ لیک روپیز کے اندر آپ کو آٹھ مرلا فسٹ بیلیڈ ویڈ پزیشن لیڈر فائل مل جاتی ہے سیکنڈ بیلیڈ جو ہوا تھا آٹھ مرلے کا وہ آپ سمجھیں کہ وہ ساری کی ساری فائلیں ابھی تک ری بیلیڈ ہوں گی تو ان کا ابھی اس وقت مارکیٹ کے اندر ریٹ دینا مناسب نہیں ہے اگر میں ان کا ریٹ آپ کو دوں تو وہ تقریباً وہ بھی چھبیس سستائیس لاکھ روپے کی اس وقت آپ کی فائل مارکیٹ کے اندر نکل سکتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک نون بیلیڈ فائل کنسیڈر ہوتی ہے اگر ہم آٹھ مرلا تھرڈ بیلیڈ کی بات کریں تو تھرڈ بیلیڈ کے اندر تو آٹھ مرلا بیلیڈ ہی نہیں ہوئی تھی فورت بیلیڈ کے اندر آٹھ مرلا فائلیں بیلیڈ ہوئی تھی تو وہ اس وقت تقریباً 32 سے 33 لاکھ روپے کے اندر آٹھ مرلا کی فائل ملتی ہے اور پانچ مرلا فائل کے اگر بات کریں تو وہ 27 سے 28 لاکھ روپے کے اندر آپ کو پانچ مرلا فائل ملتی ہے جبکہ جو لاسٹ بیلیڈ ہوا تھا وہ بھی تقریباً اس وقت تقریباً 31-32 لاکھ روپے کے اندر آپ کو آٹھ مرلا فائل ملتی ہے اور 22 سے 23 لاکھ روپے کے اندر آپ کو پانچ مرلا فائل ملتی ہے یقیناً اگر گورنمنٹ آنے والے بجٹ کے اندر ٹیکسس مزید لگاتی ہے تو ان کے ریڈز تھوڑے سے مزید ڈسٹر ہو سکتے ہیں دوستو یہ تو تھے ان فائل کے ریڈز اب ہم آپ کو بتائیں کہ دی ایچے ویلی کے اندر پزیشن اور پیلٹ کے کیا کہانی ہے جہاں تک پزیشن کا تعلق ہے تو اگر آپ کے پاس پزیشن لیٹر آ بھی چکے ہیں تو آپ بے فکر رہیں آپ کو دوہزار چوبیس سے پہلے ڈی ایچے ویلی مینجمنٹ پزیشن نہیں دینے جا رہی آپ کو پزیشن دوہزار چوبیس کے اندر ہی ملے گی آپ کے پلوٹس جن دوستوں کے پلوٹس ہومز کے اگینسٹ ان کو ملے ہیں ایکٹیویٹی سٹارٹ نہیں ہو سکی جہاں تک بیلیٹ کا تعلق ہے ڈی ایچے ویلی مینجمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ مئی یا جون کے اندر وہ اگلا بیلیٹ دیں گے لیکن مئی گزر گیا جون بھی گزر جائے گا بیلیٹ نہیں ہو رہا میرے ذاتی سورس کے مطابق بیلیٹ اگر ہوا تو جولائی یا اگست کے اندر اگلا بیلیٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ بیلیٹ میں اگر نوم بیلیٹ ہیں تو بیلیٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی فائلز کو بیریفائی وغیرہ کروالیں تاکہ آپ کی فائل بیلیٹ کے اندر آ سکے اگر آپ ویڈو اگر آپ لیگل ہائرز ہیں یا آپ سینئر سیٹیزنز ہیں تو آپ ڈی ایچے ویلیٹ مینجمنٹ سے ڈی ایچے کے ہیلپ لائن کے اوپر رابطہ کر کے ان کو بتا دیں اپنی انٹری کروالیں امید کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو اگلے بیلیٹ کے اندر کنسیڈر کر لیا جائے گا اب اگلا کوسٹن یہ رائز ہوتا ہے کہ بجٹ کے بعد ان فائلز کی پرائز کے اندر کتنا فرق پڑے گا دیکھیں جہاں تک تو بیلیٹ فائلز کا تعلق ہے بیلیٹ فائلز جو ہیں ان کی پرائز بجٹ کے بعد سٹیبل ہو جائیں لیکن جو نون بیلیٹ فائلز ہیں ان کی پرائز سٹیبل نہیں ہوں گی یہ مزید لون فال کا شکار رہ سکتی ہیں جبکہ جو بیلیٹ فائلز ہیں ان کے اندر اب کیونکہ اسکلیشن اور ڈیویلپمنٹ چارجز جانا شروع ہو چکے ہیں تو یقینا ان کی پرائز کے اندر آنے والے دنوں میں آپ بجٹ کے بعد دیکھیں گے کہ بتدریج اضافہ دیکھنے میں آئے گا مزید کمی نہیں آئے گی اس سے زیادہ کیا کمی آنی ہے کہ اس وقت آپ پانچ مرلہ کی بیلٹڈ فائل جو ہے وہ تقریبا 22 ساڑھے 22 23 لاکھ روپے کے اندر آسانی مل جاتی ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کون سا سیزی سے گردش کر رہی ہے کہ withholding ٹیکس جو ہے وہ non filers کے اوپر ڈبل کیا جا رہا ہے اس وقت non filer جو ہیں وہ پانچ پرسنٹ ٹیکس پی کر رہا تھا اور جو فائلر ہے وہ دو پرسنٹ ٹیکس پی کر رہا تھا لیکن آنے والے دنوں میں non filer روپے کی ہے تو اس کے اوپر اس وقت اگر آپ ٹیکس تیس ہزار روپے دے رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کا یہ ٹیکس non filer اگر آپ ہیں تو آپ کا ٹیکس ساٹھ ہزار روپے تک جا سکتا ہے مزید اس کے اندر کیا حقیقت ہے کل بجٹ ہے کل بجٹ کے اندر آپ کو یہ بلکل روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گا کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کتنا کام کر چکی ہے اور آنے والے بجٹ میں آپ کو کیا مزید تحائف دیتی ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹی ہوگی ویڈیو اچھی لگے اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈی ایچے ویلی کے اندر کچھ چیز سیل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ چیز پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے کہ ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم بری کوشش کریں کہ آپ جو بھی چیز لے کر دیں یا آپ کی جو بھی چیز سیل کر کے آپ کو دیں اس کی مناسب ریٹ آپ کو ملے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کوئی کوئیسٹن یا کیوری ہوتی ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کوسٹ کر سکتے ہیں یا سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبر پر ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ کوئیسٹن بروقت ریسپونڈ کریں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ